اسلام علیکم my youtube family کیا حالے کیسے ہیں آپ i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے نے بھی ٹھیک ٹا میں بھی ٹھیک ٹا اور آج یہ سردی بہت بھئی روزانہ میں سردی کئی بات کرتی ہوں مگر آج بہت زیادہ سردی آج ردہ نہ کرنے کے لیے تو کہہ رہی مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے ماما جلدی پلیز میرے لیے کعوہ بنائیں تو یہ نہ کر نکلی ہے اور دیکھیں یہ سوکس وغیرہ پین رہی ہے دھوک میں بیٹھی ہوئی ہے اور میرے بھی ہاتھ نیلے پھیلی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سردی سے بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ تو میں نے جلدی جلدی اس کے لیے حالکہ میں روٹیاں بنا رہی تھی میں نے اس کے لیے کعوہ بنائے ہیں اور ابھی اس کے لیے رہی ہوں میں کعوہ یہ دیکھیں میں اس کے لیے کعوہ بنا کر آئی ہوں اور ابھی اس کو دے رہی ہوں کعوہ تو یہ ادھا بھی کعبہ پیئے گی دیکھیں میرے بیٹے مبین کے کام مبین کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے میرا اتنا سابرین بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کو لمبی زندگی دے کب سے میں اس کو پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں بھوک لگی ہے کہ رہے نہیں ممہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھوک لگی ہے حالانکہ سالن تو میں نے بنا دیا ہے کب سے میں نے صبح میں مجھے بیٹے کو دینا تھا ٹیفن وہ گیا کام پہ تو میں نے سالن دے ناشتے کے ساتھ میں نے دوپیر کا سالن بنا دیا آج کام بہت زیادہ مجھے کرنا تھا کیونکہ میں مصروف مجھے جسے رہنا اچھا لگتا ہے فارل بٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس نے میں نے پیدا کے لیے کعبہ بنانے گئی اس نے لیے اپنے لیے روٹی بنائی اور یہ دیکھیں خوش ہو رہا ہے ماما میں نے روٹی بنائی یہ دیکھیں میرے بیٹے نے روٹی بنائی اور خوش ہو رہا ہے میرے کہ کھاؤ گے کنام میں کھاؤ گے یہ دیکھیں جی آج میرے بیٹے کو لگی ہے زیادہ بھوک ورنہ اتنا مجھے کبیس نے تنگ نہیں کیا آج اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور یہ خود ہی سالن نکال رہا ہے کہ رہاں مجھ سے ایک برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ اس بجاری نے ناشتہ نہیں کیا ابھی بجرے ہیں تین تو یہ خود ہی سالن نکال رہا ہے روٹی خود ہی بنائی باقی میں بنا رہی ہیں روٹیاں یہ دیکھیں میں نے بنا کر رکھی ہیں جلدی جلدی اس کو میں دے رہی ہوں تو آج یہ بہت بورنگ ڈے آج بہت بور ہو رہے ہیں کیونکہ چپ چاپ لگی پڑی ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ بور ہی ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں بلا بجا آج ہم بور ہو رہے ہیں ریدہ اپنی موبائل پر لگی ہوئی ہے اور یہ میرا بیٹا اپنی موبائل پر لگا ہوا ہے اور میں یہاں تسبیح پڑھ نہیں ہوں اثر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے تسبیحات میں پڑھ لی تھی ساتھ میں ہماری چائے بنی ہوئی ہے چائے بھی ہم پی رہے ہیں اور بس جانہوں میں میرا ہیپی بھلا دیں آج میرا بریت کا جنہوں بھلا گھسا رہی ہے آج آپ لوگ کا دینے آج میرا حن�م سن لیہا رڈہ کی بات ہیں کہہ رہے ہیں آج میرا ہیپی دیں آج میں خوش ہوں 모�ہمین پر میری امی غصہ کر رہی ہے آج میں خوش ہوں تو میری امی بھول ہو رہی ہے تو ریدہ گئی ہے باہر تو میں بھی چکر لگانے جا رہی ہی شاہ رہی ہوں رہی ہے میں Think Tr hmm سن لیا رضا کی باتیں رضا کہہ رہے ہیں آج میرا ہیپی ڈے آج میں خوش ہوں کل میرے پر میری امی گسا کر رہی تھی آج میں خوش ہوں تو میری امی بور ہو رہی ہے رضا گئی ہے باہر تو میں بھی چکر لگانے جا رہی ہے دیکھتی ہوں رضا باہر کیا کر رہی ہے میں اپنے چائے کا کب اٹھا ہوں اور میں بھی باہر جا رہی ہوں چکر لگانے موبین چلنا ہے باہر چکر لگانے کے لیے میں نہیں چل رہا تو یہ رضا یہ باہر آگئی اپنے گارڈن کو دیکھ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں باہر دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے دیکھوں میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے کیونکہ بوریت لگ رہی تھی چائے کا کپ میں ساتھ میں لائی ہوں ابھی چائے بھی پی رہی ہوں تو باہر بھی آگئی تو رضا کہی ممہ کرسیاں لے کر گاڈر میں بیٹھ جاتی ہیں دیکھتے ہیں سردی بھی ہے دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں چائے تپیلے پیلوں میں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنے ہمارے اچھے چکو آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں رضا مجھے دیکھا رہی ہے رضا نے مجھے بھلایا کہی ممہ آ جائیں چیکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان کی بہت کیر کرتی ہوں یہاں پہ بنا رہی ہیں میں پاپڑ کیونکہ میرے بیٹے نے بولا مممہ مجھے فرائز بنا کر دیں فرائز کے لیے میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا بھائی کچپ بغیرہ نہیں ہے کچپ کے بغیرہ کھاتا ہی نہیں ہے دکار پر لینے ہی نہیں چاہ رہا تھا کچپ میں لائی تھی تو ختم ہو گئی ساری میری تو کہے مممہ مجھے پاپڑ بنا کر دیں تو ابھی میں اس کے لیے تھوڑے سے پاپڑ پڑی ہو پاپڑ بنا رہی ہوں اس ساتھ میں بنا رہی روٹیاں یہ روٹیاں میری بیلی ہوئی ہیں اس لیے کہ میں بیل کے رکھ دیں دو دو تین دن روٹیاں ساتھ میں ہماری یہ گیس سلنڈر تو میں گیس کا کرتی ہوں خیال تو پہلے روٹیاں بیل کے رکھتی ہوں بعد میں تبیہ پر ڈالتی جاتی ہوں تو میری جیسے آرام سے روٹیاں بن جاتی ہیں اور گیس بھی میں رضایاں نہیں ہوتا پاپڑ تھوڑے سے میں نے بنا لیا ہے باکہ تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی میں ڈالے اس میں اور تبہ پر میں نے روٹی رکھ دیئے ریدہ کیری ماما روٹیاں بنانا شروع کر دی کیونکہ میں ریدہ کو کب سے کر دی میں نے کہا ریدہ روٹیاں رات کے لیے بنا لے تو ریدہ کو ہوتی یہ سوشتی تو آپ کو پتا ہے کہ میں کام پتا پتا والا کرتی ہوں مجھے رکھا ہوا کام اچھا نہیں لگتا بیٹے کے لیے پاپڑ دل رہی ہوں میرا ابھی پاپڑ کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو ساتھ میں روٹیاں بن رہی ہیں کیونکہ میرا بیٹا ابھی آنے والا ہے اس کو آتے ہیں اس کو بھوک لگتی ہے تو اس لیے میں فٹا فٹ کام کرتی جاری ہوں میرے ذمہ جو کام ہوتا ہے تو فٹا فٹ فٹ ہی ہوتا ہے کام ابھی میں اس میں ڈالوں چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ ڈال کے میں اس کو بیٹے کو دے دوں کیونکہ سامنے رکھا ہوا ہے چاٹ مسالہ یہ دیکھیں میری ہر چیز سامنے آ رہی ہیں میں ادھا اس میں نکال رہی ہیں کیونکہ جلدی جلدی والے کام ہیں بیٹا میرا رات کو آتا ہے تو اس کو بھوک لگ دیئے بہت زیادہ تو اس کے آنے سے پہلے پہلے میں ہٹ پٹ میں روٹیاں بنا کر رکھ دیتی ہوں میرا کام فٹا فٹ ہو جائے جب بچے گھر میں آئیں تو میں فارغ بیٹھی ہو نہیں ہوں بھئی میں تو تھنڈے یخ پانی سے وضو بنا کے آئیں ہوں اتنی سردی لگ رہی ہے ہز سے زیادہ بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے میرا جسم کہاں پر آئے سردی کمارے میں بیٹ گئی کیونکہ بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ اور میں نماز عشاء کی پڑھنے آئیں ہوں عشاء کی میں نے کہا نماز پڑھوں ولاک کو کروں تو تھنڈا یخ پانی ہے کیونکہ ہمارا گیزر ہے مگر گیز نہیں ہے تو تھنڈے یخ پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے بہت زیادہ بولا ہی نہیں جا رہا اندر سے کپ کپی ہو رہی ہے بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں مجھے مجھے میرے بچوں کو بہت یاد کیجئے گا میں بھی گناہ گار ہوں مگر یہ ہے کہ سب کے لئے نمازوں میں دعا کرتی ہوں سب کے لئے کل کائنات کے لئے دعا کرتی ہوں اس کے بعد میں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے دعا کرتی ہوں اور مجھے لائک اور سبکرائب آپ لوگ ضرور کیجئے گا ضرور کل ملے گے انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ